اسم میں بہت درناک واقعہ سامنے آئے ہیں اسم کے تن سکیہ کے ایک مسجد میں قتل ہو گیا ہے مسجد کی امام صاحب کی کسی نے بے دردی سے مرڈر کر دیا مقامی لوگوں کے مطابق فضل کے نماز کے بعد کسی نمعلوم شخص نے حملہ کیا جس کے بعد امام صاحب نے دم توڑ دیا مقامی لوگوں کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے تجبور اسلام کالاباری جامعہ مسجد میں امامت کر رہے تھے اور حیران ہے اس وقت سبھی علاقے میں ہر کم مچا ہوا ہے پولس موقع پر پہنچی خبر ملتا ہی اور اس بات کا اندازہ بھی کسی کو نہیں تھا کس طرح کی واقعہ یہاں پر پیش آ سکتا ہے اسم میں یہ بہت دردناک واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسم کے تین سکیہ کی ایک مسجد میں قتل ہو گیا مسجد کے امام صاحب کو کسی نے بے دردی سے قتل کر مقامی لوگوں کے مطابق فضل کے نماز کے بعد کسی نامعلوم شخص نے حملہ کیا اس کے بعد امام صاحب نے دم توڑ دیا فضل کے نماز امام صاحب نے پڑھائی تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ہی یہ پورا واقعہ انجام دیا گیا اس پر بریت کو انجام دیا گیا کہ امام صاحب کا قتل کر دیا گیا مسجد کے امام سے آخر کس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے اس کا پتہ لگایا جا رہا ہے جانچ ظاہری طور پر اس معاملے میں کی جائے گی لیکن یہ خبر بہت افسوسناک اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس پر تمہارے نمائندہ شریف الدین جوڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری شریف الدین سے حاصل کرتے ہیں شریف الدین کیا جانکاری اپ ڈیٹ اب تک کیا مل پائے اس معاملے میں ہاں یہ جو امام جو تین سکیہ جلے کے مقوم کے کلاباری جامعہ مجد تھے جامعہ مجد کے پیش امام تاجیب اور اسلام جو بیہار کے کسن گنز کے رہنے والے تھے تو پیسلے کئی سالوں سے تین سکیہ کے مقوم کے مسجد میں امام کے طور پر نوکری کر رہے تھے کل جب آج شبہ جب فضل کے اجان انہوں نے دی اجان دینے کے بعد جب سنت نماز ادا کرنے کے لیے جب تیاری کر رہے تھے اسی وقت انہیں ایک اگیا حملہ بر نے اپ کا دھاردار ہتیار سے گلا ریپ کر ہتیا کر دی تو ابھی جو سسندید گوات ہے ابراہیم ابراہیم کو پولیس نے حراست میں لیا ہے کیونکہ پولیس نے اس سے پوستاش کیا ہے تو پوستاش کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگیا بیقتی کو ابھی نہیں پہسان چکیں گے تو پولیس کو کچھ سک ہوا ہے اسی لیے ان کو حراست میں رکھا ہے وہ سسندید دواب ہی ہے شریف الدین جب یہ حملہ ہوا کیا اور لوگ موجود تھے کیا شخص کو دیکھا تھا پہلے کبھی مسجد کے اندر کسی طرح کیاپسی دشمنی بتائی جا رہی ہے آخر کیوں حملہ کیا گیا جو تاجیبور اسلام جو امام صاحب تھے امام وہ آپ کا بیہار کے رہنے والے تھے اسی لیے یہاں پہ کوئی ان سے دشمنی بھی کسی کی نہیں تھی بہت شان سباب کے تھے اور جب فضل کا وقت تھا تب وہاں پہ جو آجت کے بعد ہی آپ کا انہیں ہٹیہ کر دیا گیا اسی لیے کہ وہاں پہ نمازی پہنچ نہیں پایا تھے پرانتو ایک جو نمازی نے سسندگ گوا ابراہیم انہوں نے دیکھا ہے پورا انہوں نے بولا ہے کہ ایک اگیاد بیکتی ہے وہ موں کو اچھا طرح سے نہیں دیکھ پائے ہے پرانتو ہٹا پائی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی پرانتو دیکھا جائے تو انہوں نے ساتھ طور سے کہا کہ میں ابھی نہیں پیسان سکتا ہوں پولیس نے تھوڑا سکت اس پہ جاہید کرتے ہوئے ابھی حراسط میں رکھا ہے اور جو علاقے میں بھی تاناؤ کا محول ہے شریف الدین کیا اس شخص کو کسی نے دیکھا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا نکلتے ہوئے کس طرح پولیس اب جارچ کرے گی کیسے تلاش کی جائے گی آخر کیسے معلوم ہوگا کہ وہ شخص کون تھا جیسے کہ ابھی جو سسندگی گواہ ہے ان کو ہرہیت میں لیا ہے تو ان سے پوشتا چل رہی ہے پولیس نے ابھی تک کچھ بات نہیں کہا ہے پولیس نے صرف کہا ہے کہ یہ اگر ہم ان سے پوشتاز کرتے ہیں تو پورا معاملہ اگر سامنے آتا ہے تو پوشتاز اور لوگوں اسے بھی ہوگی پرندو صبح کا وقت تھا پذر کا وقت تھا اس لیے لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے اس لیے کسی نے ان کو نہیں دیکھا جو حملہ وقت تھا بلکل شریف الدین اور ابراہیم کے علاوہ جس طرح قتل کا یہاں پر واقعہ پیش آیا ہے علاقے میں ہر کم پر ظاہری طور پر دیکھا جا رہا ہوگا سبی پر شک و شعبہ اس وقت ظاہر کیا جائے گا کہ آخر یہ حرکت کس نے انجام دیا پولیس کے سامنے کئی چنوٹیاں یہاں پر دکھائی دے رہی ہوں گی بہت شکریہ آپ کا فلحال تمام جانکاریم تک پہنچانے کے لیے ظاہری طور پر بہت دنتناک واقعہ ہے ایک مسجد کے امام کا قتل کر دیا جاتا ہے فجر کے نماز انہوں نے پڑھائی اور اس کے بعد ہی ایک ناملوم شخص پہنچتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے